انجومن اردو ترقی ہند کی جانب سے دو روزہ قومی سمینار کا انقاد عمل میں آیا پہلے دن کے اجلاس میں سابق مرکزی وزیر کے رحمان خان نے سمینار کا افتتا کیا اس موقع پر مقامی ایمیلے رزوان ارشد انجومن ترقی ہند کرناٹک کے صدر عبداللہ شریف سابق اردو اکیڈمی کے چیئرمن موبین منور کے علاوہ کئی اہم اردو داں اور لیڈران شریک رہے ایمیلے اکھنڈ شریف نواز مورتی بھی اس موقع پر شامل رہے موسیقی اردو یہ انجومن ترقی اردو کا جلسہ ہے اردو کی ترقی ہونا ہے اردو کی میرا جو پیغام تھا کہ اردو کو گھر گھر پر پہنچائی ہے یعنی کہ جب تک جس کی مادی زبان اردو ہے وہ اردو سے نہیں ہو جائیں گے تو اردو کی ترقی ناموں کے اس لئے میں جو اس موقع پر اکھٹائی جو اردو کی ترقی ہونا چاہیے اردو کو گھر گھر تک پہنچائی ہے اردو کو ٹیکنالوجی سے جھو دیں اگر ٹیکنالوجی سے جھو چاہتے ہیں تو گھر گھر تک پہننا آسا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں اردو کی ترقی ہونا چاہیے اردو ہماری تازیب ہے تمدن ہے اردو میں ہماری یراست ہے تو اس لئے اردو کو بچانا ہماری اخلاقی اور کانسٹوٹیوشن بیٹ گیا ہے کیونکہ اردو کیونکہ کانسٹوٹیوشنل آنگلیج ہے اب جب اس کو کانسٹوٹیوشنل آنگلیج کا برجہ بیا جایا ہے تو ہم خود اردو کی محبہ نیوہی اگر اردو سے نہیں جلیں گے اور اس کے طرف توجہ نہیں دیں گے تو اردو یہ دن پر آیا جا کہ اردو کی زباد سے چلے جائے گا کہی جاری ہے کہ حکومتیں جوہاں نظر انداز کرتے ہیں دیکھئے حکومتوں کے اوپر کوئی بھی ترقی حکومت ایک سسیلیٹیٹر ہماری جو سوچ ہے کہ حکومت اگر مدد کرے گے تو کوئی چیز کریں گے یہ نہیں ہے حکومت کو ہم جب ہمارا اخلاق فریضہ ہے تو حکومت مالی انداز دے دے گی تو حکومت اور کیا کر سکتے زیادہ زیادہ تو اس لئے حکومتوں کے پر منظر نہیں ہونا چاہیے یہ بہت زبان کی ترقی زبان بولنے والے زبان کی ترقی کے لئے کام کرنا چاہیے سب بہت سے کمیٹی بنتے ہیں بہت سے کمیٹمنٹ ہوتا ہے یہ کمیٹی اللہ نے چاہیے یہ ہریت انسان کے کمیٹی اردو جاندہ والی کے کمیٹمنٹ ہونا چاہیے میں نے جائے کہ انٹرسپیکٹن ہریت بھی بھی کرنا چاہیے اگر زبان پر ہمیں بچانا ہے تو ہم کو محنت کرنا ہے یہ فعل دے گی دیکھیں پیغام میرا کوئی بہت پستہ یا بہت قرآنہ یا کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں اردو جو ہے ہمارا وجود سے جڑی ہوئی ہے ہمارے تاریخ اردو سے جڑی ہوئی ہے ہمارا تحضید و تمدل اردو سے جڑا ہوا ہے اگر اردو مہدید ہو گئی تو اس کا سیدھا سیدھا اثر ہمارے مستقبل پر ہوگا تو اردو کو بچانے کے لئے اردو کی کوئی مضبوطی دینے کے لئے اس کو طاقت فروق کرنے کے لئے ہمیں سب کو آگے آنا ہے اور یہ سب ہماری ذمہ داری ہے تو اس ذمہ داری کا تھوڑا بہت اس کو ادا کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے سواجنگر ہلکے میں لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے ابھی بہت کچھ کام کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آج جو ڈیبیلہ شریف صاحب نے ہمجمنہ تاریخی اردو کے ذریعے ایک بہترین کانفرنس کا آج احتمام کیا ہے تو اس سے کانفرنس اس کو بھی ہونا ہے کیونکہ جنید ہند میں اردو کی کیا تاریخ رہی اس کا یہاں سے پیسے پیسے ادبہ اور فنکار میں کیا تاریخ کیا ہے یہ سب چیزیں کو ہمارے آنے والی مسئلوں کے لیے ہمارے نوجوانوں کی نظر میں لانا ضروری ہے اور جنید ہند کا بہت بڑا تاریخ اردو کی طرف کی میں رہا ہے یہ وقتن فوقتن ہمیں ایسے کانفرنسز کو آرگنائز کرنا ہے اور اس میں بات ہونی ہے اور اردو کیلئے ہم سب کو یہ جت ہو کر کام کرنا ہے سکولوں میں لگا رہے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم انٹرنیشنل نگل کے سکول سچے اچھا انفرسٹیکٹر والے سکول ہیں شوادی مغر ہلکے میں لائے اور شوادی مغر ہلکے کو ایک تعلیم حب بنا ہے تاکہ جو آج ہمارے بھائی جو پرائیوٹ سکولز میں اپنے بچوں کا داخلہ نہیں کروا سکتے کروائے تو وہاں کے سکول جو فیز ہوتی ہے وہ ہمارا بھائی جو آٹو چلاتا ہے ہمارا بھائی جو کارپینٹر ہے پینٹر ہے پلمر ہے الیٹریشن ہے جو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکولز میں ڈالیں اور وہاں کی فیز کو ادا کر سکیں ایسے ہمارے بھائیوں کی بچوں کو ہماری بہنیوں کی بچوں کو بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ اچھے سچے سکول میں جائیں اور یہ سماج کے معاشرے کی اور حکومت کی مجھے کہ ہم ایسے سکول ان کو فراہم کریں تو ایسے سکینڈڈ سکولز بنانے کا کام ہم میں وہ بیڑا ہم میں شروع کیا ہے ہفیزیا سکول ہوگا ابھی لکیپیا سکول ہو سکتے ہیں علمین سکول میں جو ابھی کام چل رہا ہے اور اس کے علاوہ کئی اگر سکول کامل سکول کانیڑا سکول انگریش سکول میں جو ہم کام کر رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اب یہ پانچ سال میں سوازی نگر ہلکا ایک تعلیمی حب ہوگا اور فری تعلیم سرکاری سکولوں کے ذریعے بہتر انفرسٹرکچر کے ذریعے ہم ہمارے ایک عام گھر کے چھوے بچوں کو ننے مینے بچوں کو تعلیمی آفتہ بنائیں گے فری شکریہ شکریہ بہترین بہترین سیمینار میں آپ آئے آہ رہا ہوں کہ ایڈیوکیشن پر آپ کا زیادہ خوبص ہے اور اس سلسلے میں کام دے رہا ہے کیا کام دے رہا ہے آپ کی کاؤسٹیٹن سے آج ہمارا پولکیشنر کانسیس میں سمریکہ عردو سمریکہ پروگرم چل رہا ہے آل انڈیا کا یہ پروگرم میں موڈیا کو اٹین کرکو یہ کارا ہے پروگرم میں اچھا پروگرم چل رہا ہے ہمارا کانسیس میں ایڈیوکیشن کا بارہ میں زیادہ ہمیں دائم در رہا ہے کئی کو تو ہمارا کانسیس میں بہت گریب ہے وہ گرگر پہ ایک ایڈیوکیشن رہنا کبھا ہمارا اس طرف سے ہمارا کانسیس میں ایٹی انسٹوٹی فرم کو رڈی ہو رہا ہے یہ مہینے میں ہمیں کو تیار کر رہے ہیں سانچین کر پہ گورنمنٹ سے بیجیولی میں ایک ایڈیوмен کی ہو رہا ہے بیسوں پہ چل ورنن سے ابھی جو نہیں دکھا ہو رہا ہے کوئی شکریہ بہت گریب fazendo ہمارا کانسیس میں ایڈیوکیشن میں ہمارا کانسیس میں اچھا ایک گر کو ایک ایڈیوکیشن رہنا ہو گر کو ہم کرس کر رہا ہے اللہ پر سے سب کو اچھا ہوتا ہے سب سے بڑا وہ بھی اس کو لاکھ کے بلدن کرنے کو ہمیں وڈی کر رہا ہے وہ میں نوہ بیلدن آتا ہے پوچی کالج میں کارکو ایک نوہ بیلدن کرکو 3 کروڑ کا اور اب جہاں جہاں ایڈیویٹ ڈیولومنٹ کرتے ہیں آلا میں کبھی ہوں 90 سلام رہا ہے ویڈیویٹ میں بات را مسئل کانپ سب بند کو پیمٹنگ سے بھی کرکو اب 300 سلام جہاں جہاں اکی جہاں کار رہا ہے اس سرم سے 3 ٹیو ننس میں کام چل رہا ہے ہمارا مقصد ہے گھر گھر اردو پہنچانے کا ہے یہ سمینار کرنے کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ انجمن ترقی اردو کئی سالوں سے جو ہے بلکل اس کی تو ایک کارگردی نہیں تھی کوئی ایکٹیوٹیس نہیں تھی ہمیں یہ ثابت کرنا تھا کہ انجمن ترقی اردو ہن کرنا تک زندہ ہے آج اس سمینار کے ذریعے سارے ملک میں یہ پیغام پہنچا ہے کہ انجمن ترقی اردو ہن کرنا تک جو ہے یہ فال انجمن بن کے اگری ہے اور ہمارا مقصد اس سمینار سے یہی ہے کہ اردو کو کس طرح سے عوام تک پہنچا جائے جو لوگ اردو سے دور ہو جائے ان کو اردو کے خرید تیسہ لائے خاص کے نئی نسل جو ہے جو اردو سے دور ہو جائے اس کو کس طرح سے اردو سے جوڑا جائے آج کا یہ سمینار اس سمینار میں یہ سارے ملک سے یہ مخالے نگار حضرات آئے ہیں پروفیسرز ڈاکٹرز انجمن ترقی اردو ہن کے جنرل سیکریٹر ڈاکٹرہ اچھار فاروقی صاحب ہیں رحمان خان صاحب کے حافتوں اس کا افتتہ ہوا رضوان ارشید آئے تھے اور اکھنڈے سینماس مورتی جیہاں کہ یہ ملے ہیں وہ بھی آئے تھے ان تمام حضرات کی موجودگی اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ ایک کامیاب سمینار ہے افتتہائی اجلاس بہت کامیاب رہا اور میں سمستہ ہوں کہ یہ پیغام جو ہم لوگوں پر پہنچا رہا چاہتے ہیں اردو کا کہ ہر گھر اردو اس میں ہم کامیاب ہو کر رہے ہیں اردو اس کے لئے ان کی طرف اپنے کیا منصبہ بنایا ہے تیکھے دیسے کہ میں نے اپنی تخریر میں کہا کہ ہم نے ایک پانچ رکھنی کمیٹی تشکیل دی ہے ہمارے ریٹائیڈ ایس آفیسس جس میں آدمی سہید سلیم صاحب ہیں عزیز اللہ بیق صاحب ہیں صلاح الدین صاحب ہیں ایمی خالد صاحب ہیں میر انی سامت صاحب ہیں یہ حضرت جہے ایک ریپورٹ تیار کر رہے ہیں وہ کئی سکول جہے اردو سکول کو وزید بھی کیے ہیں اردو ہاں سکول کے جو موجودہ حالات ہیں جس میں بہت کم داخلے ہو رہے ہیں جبکہ سارے چار لاکھ اس وقت سارے ملک میں پہلی جماعت سے دسی جماعت داخلے ہو رہے ہیں اس کو مزید کیسے زیادہ کیا جائے اور جو ڈرانپ آنٹس ہو رہا ہے اس کو کلسہ کم کیا جائے اس تعلق سے جائے یہ ایک ریپورٹ پیش کریں گے اور حکومت کے طرف سے جو کوتا ہیا ہوئی ہیں اردو سکول کے طرف سے اس کے لئے نشاندہی کی جائے گیا اور اردو حکومت سے جائے ان سکول کو ترخی کے لئے ڈیولپمنٹ کے لئے ہم زور رہے ہیں